اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارٹ آج سولہ اپریل دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا آج پاکستان کے اندر صورتحال کچھ ایسی ہے کہ سوشل میڈیا پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر ویٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹراغرام، ٹیلی گرام سب کچھ بند کر دیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے روسی مصنف اور روسی ناول نگار لیو ٹالسٹائے لیو ٹالسٹائے ایک دن بازار کے اندر جا رہے تھے کہ گلتی سے ان کا پاؤں ایک شخص کے پاؤں پر آ گیا اب جیسے ہی جس شخص کے پاؤں پر لیو ٹالسٹائے کا پاؤں آیا تھا اس نے گالیاں دینا شروع کر دی اس نے بکواس کرنا شروع کر دیئے اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا جب لیو ٹالسٹائے کو پتہ لگا میں تو ایک فیمس کالم نگار ہوں میں تو ایک فیمس ناول نگار ہوں میں تو ایک رائٹر ہوں اگر حجوم اکٹھا ہوا تو میری بیزتی ہو جائے گی لہٰذا اس نے فوراں اپنی ٹوپی اتاری اپنی کیپ اتاری سر سے اور اس شخص کے پاؤں پر رکھ دی اور کہا کہ بھائی جان میں لیو ٹالسٹائے ہوں وہ شخص شرمندہ ہوا فوراں اس نے گالیاں دینا بند کر دی اور اس نے کہا کہ کاش اگر آپ اپنا تعرف پہلے کروا دیتے تو میں آپ کے بارے میں اس طرح کے برے الفاظ استعمال نہ کرتا تو پتہ ہے لیو ٹالسٹائے نے کیا کہا تھا لیو نے کہا تھا آپ اپنا تعرف کروانے میں مصروف تھے آپ اپنا تعرف کروانے میں مصروف تھے مجھے وقت ہی نہیں ملا مجھے آپ نے مولت ہی نہیں دی کہ میں اپنا تعرف کروا سکتا یعنی آپ جب گالیاں دے رہے تھے جب آپ بکواس کر رہے تھے اس وقت آپ اپنا تعرف کروا رہے تھے کہ آپ کیا ہیں اب یہ مثال اس وقت جو پاکستان کی حالات ہیں اس پر فٹ آتی ہے حکومت سوشل میڈیا بین کر کے ریاست سوشل میڈیا بین کر کے اپنا تعرف کروا رہی ہے اور جنہوں نے ریاست کو یرگمال بنایا ہوا ہے جنہوں نے پولیس والوں کو قتل کیا ہے جنہوں نے پولیس والوں کی گاڑیاں جلائی ہیں اور جنہوں نے ریاست کے اندر انتشار پھیلایا ہے جنہوں نے عشق رسول کے نام پر نبی اکرم کی ذات کا استعمال کرتے ہوئے جو دہشتگردی پھیلائی ہے انہوں نے اپنا تعرف کروا دیا ہے انہوں نے لوگوں کو پاکستان کو بدنام کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ مسلمان اس طرح کے انتہا پسند ہوتے ہیں یعنی اسلام جو ایک پر امن مذہب ہے جو محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے تو ان لوگوں نے اپنا تعرف کروایا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام کو بدنام کیا ہے جناب اس وقت پاکستان بھر میں جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ظاہرہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تو پاکستان میں سوشل میڈیا انبین ہو چکا ہوگا چل چکا ہوگا ظاہرہ تبھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت جناب میرے سامنے بے شمار خبریں بھری پڑی ہیں کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو بلوک کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر جناب گیارہ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک تین بجے تک پابندی لگا دی گئی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ کہا ہے کیونکہ یہ جتنے بھی دشتگرد گروپ ہیں جو بھی پاکستان میں اتجاج کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو انفرمیشن دے رہے ہیں لہٰذا ہم اس چین کو توڑنا چاہ رہے ہیں ہم ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں اور ہم ان پر شکنجہ سکت کرنا چاہ رہے ہیں ہم نادرہ کے ذریعے اور ہم مختلف ویڈیوز کے ذریعے ان کی نشان دائی کر رہے ہیں ہم نے نادرہ سے بھی ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور ہم ان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں تب ہی ہم نے اتنا جو بڑا قدم اٹھایا ہے اور ہم نے سوشل میڈیا کو بین کر دیا ہے اب پاکستان کا جیسے میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ پاکستان کا تعارف یہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ پاکستان جو ایک نیوکلر ریاست ہے ایک ایٹمی ملک سے ایک جماعت کنٹرول نہیں ہو رہی ایک ایٹمی ملک سے ملک کنٹرول نہیں ہو رہا اور نوبت یہ آگئی ہے کہ پہلے انہوں نے تحریک لبائی پاکستان کو ٹی ایل پی کو بین کیا پہلے اسے کل عدم قرار دے دیا پھر پیمرہ کو یہ سفارشات کی گئی پیمرہ کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ نے ٹی ایل پی کے حوالے سے کوئی کورج نہیں دینی آپ نے کوئی بھی خبر نہیں ان کے حوالے سے چلانی اور آپ نے ان کو بالکل بھی پرموٹ نہیں کرنا پیمرہ سے کہا گیا کہ آپ ایف ایم ریڈیو سے بھی کہہ دیں اور آپ تمام ٹی وی چینل سے بھی کہہ دیں اس کے علاوہ نادرہ سے بھی کہا گیا کہ جن جن کی پیچان ہو سکتی ہے ان کی پیچان کی جائے اور ان کو پکڑوایا جائے اور اب سوشل میڈیا کو بھی بند کر دیا گیا ہے تو یہ ایک ایٹمی ریاست ایٹمی ریاست اپنا تعرف کروا رہی ہے اور ایک ایسی حکومت ایک ایسی حکومت جو سوشل میڈیا کا ذریعہ آئی ہے جس کو میل سٹری میڈیا پہ کورجی ہی نہیں دی جاتی تھی خان صاحب خود یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ جناب ہم تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آئے ہیں ہم تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آئے ہیں ہمیں تو میل سٹری میڈیا نے کورجی نہیں دی اور پی ٹی آئی کی حکومت اس بات کا اعتراف بھی کرتی ہے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں میں خود صدر پاکستان جناب ڈاکٹر آرف علوی صاحب سے مل چکا ہوں مجھے اور میرے کئی جو دوست ہیں سوشل میڈیا سٹارز ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کو حکومت انوائٹ کرتی ہے مختلف جب سیمینارز ہوتی ہیں مختلف انٹریکٹیو سیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر مجھے بھی اور میرے دیگر دوستوں کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ ہم جو حکومت ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آئی ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے چل رہی ہے لہٰذا عمران خان اتنا بے وقوف کیسے بن سکتے ہیں عمران خان اتنے نائل کیسے ہو سکتے ہیں عمران خان اتنا عمران خان کو دھوکے میں کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کرنا پڑا یہ نوبت آگئی اب پاکستان کا تعرف دنیا کے سامنے کیسا ہو رہا ہوگا عالمی میڈیا اور عالمی دنیا اس عمل کو کس نظر سے دیکھ رہی ہوگی اور پھر جو اس وقت پاکستان کا مزاق بند رہا ہے الجزیرہ کی خبر ہے کہ فرانس نے فرانس تیل سیٹیزنز ٹو لیو پاکستان ڈیو ٹو سیریز تھریٹس الجزیرہ کہتا ہے کہ فرانس نے اپنے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ نکل جاؤ پاکستان سے فورا پاکستان سے نکل جاؤ پاکستان رہنے کے قابل نہیں رہ گیا پھر اینڈی ٹی وی انڈیا تو خوش ہے نا اینڈی ٹی وی بھی کہتا ہے کہ فرانس نے ایڈوائز کر دی ہے سیٹیزنز کو ٹو لیو پاکستان آفٹر وائلنٹ پروٹیسٹ تو انڈیا کے اندر خوشی ہے ظاہر ہے ہم بھی چند ماہ پہلے خوش تھے کہ دیکھئے دلی کے اندر کیا ہو رہا ہے دلی کے اندر کسان اتجاج کر رہے ہیں دلی کے اندر خالستان کے جھنڈے لے رہے جا رہے ہیں اور آج ہمیں شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے جو حالات ہو رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر خوشیاں منائی جا رہے ہیں جزیرہ جیسا بڑا آدارہ کہہ رہا ہے کہ فرانس نے یہ اعلان کیا ہے کہ فوراں سے یہاں پہ جو فرانسیسی شہریوں وہ نکل جائیں پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں رہا تو یہ تعرف ہو رہا ہے پاکستان کا دنیا کے سامنے جبکہ حکومت حکومت نے بڑا ایکشن لیا ہے اور ٹی ایل پی پر پابندی لگائی ہے اور اب جو ٹی ایل پی کے لیڈران ہیں ان کو فورت شیڈول میں شامل کیا جا رہا ہے ان کو دہشتگرد قرار دیتے ہوئے ان کے احساسے منجمد کیا جا رہے ہیں ان کے شناختی کارڈ بلوک کیا جا رہے ہیں ان کو کبرائی سے روک دیا گیا ہے اور ان کی جو چانبین ہے وہ کی جا رہی ہے اور ان پر مختلف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں لیکن سوشل میڈیا کو بین کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے مجھے تو ایک لمحے کے لیے یہ لگا کہ شاید پاکستان کے اندر مارشلہ لگیا ہے شاید پاکستان کے اندر مارشلہ لگنے جا رہا ہے جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے یا لوگوں کی پلس چیک کی جا رہی ہے یا لوگوں کی نبز چیک کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا ریاکشن کیا آتا ہے سوشل میڈیا بند کرنے پہ تاکہ فیوچر میں یہی سوشل میڈیا ہی رہا گیا ہے جن پر لوگوں کا اعتماد ہے ورنہ مین سٹریم میڈیا پہ سب کچھ فلٹر ہو کے آتا ہے مین سٹریم میڈیا پہ تو سب کچھ سکرپٹیڈ آتا ہے صرف آپ سوشل میڈیا کو ہی کنٹرول نہیں کر پا رہے تو آپ کوشش کی جا رہی ہے کہ چیک کیا جائے کہ کس طرح کا ریاکشن آتا ہے لیکن ایک جھموری حکومت اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت جو سوشل میڈیا کی طاقت کو جانتی ہے ان کی جانب سے سوشل میڈیا کو بین کیا جانا پاکستان کی بدنامی کا سبب ہے جو کہ پہلے ہی پاکستان کے اندر جو جنگی حالات ہیں حالت جنگ میں ہے اس وقت پاکستان اور پھر جو ملک کی بدنامی ہو رہی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کا بند کرنا مزید بدنامی کا باعث بن رہا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اب نرائی کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات